اس ویڈیو کو دیکھنے کے تین ریزنز ہیں ریزن نمبر ون کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ کل کو کوئی بھی شخص یہ فٹنس ٹرینر اس بات کا فائدہ اٹھا کے کہ آپ کو یہ بیسک فٹنس ٹرمز نہیں پتا کہیں آپ کو بے وکوف نہ بنا دے ریزن نمبر ٹو کل کو کسی بھی فورم پہ کسی بھی گروپ میں فٹنس کا ڈسکشن ہو رہا ہو اور آپ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ آپ ایک دم بلینک بیٹھیں بلکہ اپنے پارٹ ایکٹیولی وہاں پلے کریں اور اپنی سجیشنز اور ریکمینڈیشنز دیں ریزن نمبر ٹری کچھ بھی ہو سکتا ہے جس بی مائی گیسٹ جتنی ٹریننگ کر لیں جتنی ایکسرسائزز کر لیں جتنے ڈائیٹ پلانس فالو کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر یہ بیسک دس فٹنس ٹرمز آپ کو نہیں پتا کیونکہ کل کو کوئی بھی انفٹ شخص کوئی بھی شخص کھڑا ہو کہ آپ کے اپنے ڈیسیجن کو دس لوگوں کے آگے ٹرن ڈاؤن کر سکتا ہے ڈائیٹ ایک ایسا لفظ ہے جو آپ نے اپنی زندگیوں میں ہزاروں بار سنا ہوگا کوئی کہتا ہے میں ویٹ گینڈ ڈائیٹ پر ہوں کوئی کہتا ہے میں ویٹ لاؤس ڈائیٹ پر ہوں کوئی کہتا ہے میں کیٹو جینک ڈائیٹ پر ہوں لیکن ڈائیٹ کی جب ہم اس ٹرمینالوجی پر ہی غور کریں کوئی کہتا ہے میں ویٹ گینڈ ڈائیٹ پر ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ جب تک اس کا ٹارگٹ ویٹ اچیو نہیں ہوتا وہ اس ڈائیٹ پر رہے گا یا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں رمضان ڈائیٹ پر ہوں اس کا مطلب یہ کہ رمضان تو سال میں صرف ایک بار آتے ہیں تیس دن کے لیے یعنی جب تک رمضان ہے وہ ڈائیٹ رہے گی یا کوئی کہتا ہے کہ اگر میں ویٹ لاؤس ڈائیٹ پر ہوں تو جب تک وہ ویٹ لوز نہیں ہو جاتا ٹارگٹ گوڑل اچیو نہیں ہوتا وہ شخص یا وہ محترم از ڈائیٹ پر رہیں گی یعنی کہ ڈائیٹ is something which is temporary and not permanent آپ ایک خاص مختصر سے عرصے کے لیے اسے فالو کرتا ہیں اور ڈائیٹ کو کبھی بھی کسی بھی فٹنس فورم پر کسی بھی ڈسکشن میں کسی کے بھی سامنے لائف لانگ یا زندگی بھر کے لیے استعمال کرنے والی چیز نہ قرار دیں اور ڈائیٹ کو ہمیشہ اس temporary چیز کے لیے استعمال کریں جو آپ کے فٹنس گول یا target گول سے related ہے nutrition nutrition کیا ہوتا ہے nutrition کو اکثر لوگ ڈائیٹ سے interchangeably use کرتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں ڈائیٹ اور نیٹریشن ایک چیز ہے نہیں زمین آسمان کا فرق ہے for example میری جو daily caloric intake ہے for example اس میں 50% carbohydrate ہے 30% protein ہے اور 20% fat ہے اگر میں اسے ایک خاص time duration کے لیے follow کر رہا ہوں تو وہ کیا کہلائے گی ڈائیٹ یعنی اگر میں اسے temporary time frame کے لیے use کروں لیکن اگر اسی 50% carb 20% fat 30% protein کو اگر میں ایک permanent way میں ایک لمبے عرصے کے لیے اگر استعمال کروں یعنی اگر میں اس کو lifelong استعمال کروں permanent اس کو اپنا meal plan کہہ دوں so وہی چیز جس کو آپ time duration کے حساب سے short term میں diet کہہ رہے تھے وہ long term میں nutrition کہلاتی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بہت سارے ایسے diet plans وہ کبھی بھی nutrition plans نہیں کہلاتے کیوں nutrition is lifelong یہ عمر بھر کے لیے آپ کے ساتھ دیتی ہے اسی بات کا فائدہ اٹھا کے میں یہ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کبھی بھی کسی diet plan کو آپ follow نہ کریں nutrition plan کو آپ follow کریں کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جوش میں آکے 15 دن 20 دن 25 دن آپ کو ایسی diet follow کر لیں جو شاید وقتی طور پہ تو آپ کا وزن بڑھائی یا کم کرے لیکن جب آپ fitness کی بات کرتے ہیں fitness میں diet کبھی نہیں آتی fitness میں ہمیشن nutrition آتا ہے fitness means a lifestyle lifelong چیز تو ایک permanent solution آپ کا تو جب آپ fitness کی بات کرتے ہیں تو make sure کہ آپ کبھی diet کا لفظ استعمال نہ کریں کسی بھی forum پہ کہیں بھی discussion ہو رہا ہو never use the word diet کوئی آپ سے پوچھے آپ کا diet plan کیا ہے آپ یہ نہ کہ میرا diet plan یہ ہے آپ کھیں میرا nutrition plan یہ ہے because this is the lifestyle that i have adopted this is the way i live so always use the word nutrition and not diet in any healthy discussion in any fitness forum you have heard when they have session conduct training or any thing you inform about workout exercises there is one word one term catabolic catabolic what is happening when work out in any way you exercise or training or you dumbbells workout or chest press or even squats in either cases muscles fibers during workout they are all teared down and broken apart if this is a mistake I do many things like your muscles broken down during the workout so when you resistance training or other workout get through your muscles tear down why because you are working out you are pushing you are pulling is state code is state me do up key body ho tia us co home get a catabolic so make sure job be catabolic you have to you not confuse or you know that you have muscles and muscle fibers and muscle tissues and during workout broken down or tear apart or jate so this is what caloric surplus is and what happens this energy or calories this helps you one way or the other gain weight caloric deficit caloric deficit caloric deficit आपको वहां सुनने को मिलेगा जहां पे किसी को weight loose करना है deficit मतलब गाटा गाटा यानि किसी चीज़ की कमी अब for example ये वो level है जो आप आपने दिन बर में consume किया یعنی انٹیک کم کریں استعمال زیادہ کریں تو اب یہ جو نیگٹیو یعنی جو گھاٹا ہے اس کو ہم کہیں گے deficit یعنی caloric deficit اور یہ جو amount additional جو deficit رہ جاتا ہے اگر for example آپ کو پندرہ سو کیلوریز اگر آپ نے استعمال کریں دن بھر میں اور آپ نے انٹیک کریں لیٹسے ہزار کیلوریز تو وہ جو پانس سو کا گھاٹا ہے جو deficit ہے وہ بارڈی ریکاور کرتی ہے آپ کے اپنے بارڈی میں موجود muscles اور fats کے طرح اب یہ depend کرتا ہے آپ کس diet پہ ہیں کس regime پہ ہیں اس حساب سے fat یا muscle کی جو composition ہوتی ہے اس سے یہ جو باقی کی 500 کیلوریز جو چاہیے بارڈی کو وہ وہاں سے پورا کرتی ہے macros macros یعنی macronutrients macronutrients کیا ہوتے ہیں proteins, carbs, fats کل کو اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کے macros کیا ہیں تو آپ نے چوب ہرگز نہیں رہنا دو طریقے macros بتانے گے پہلا آپ بتائیں percentage میں کہ let's say میرے macros میں 50% carbs ہیں 20% fat ہے 30% protein ہے یا آپ اسے گرامز میں بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ نے calculate کیا ہوا ہے for instance میرے macros میں 250 grams carbohydrate ہے 100 grams protein ہے 75 grams اس میں fat ہے تو اس طرح سے آپ اپنے macros کو اگلے کو deliver کر سکتے ہیں communicate کر سکتے ہیں exercise exercise کیا ہے for example آپ bench press لگا رہے ہیں exercise for example آپ dumbbell curls لگا رہے ہیں ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے آپ cell phone use کر رہے ہیں exercise آپ cv ou یا sile کنارے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں ہاتھ لہراتے ہوئے جا رہے ہیں cell phone پر بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں exercise یعنی کہ exercise ایک ایسی چیز ہے which is temporary and not only temporary بلکہ جو آپ کو بہت زیادہ physically challenge نہ کریں so exercise can be anything جس میں آپ کی اپنی you know physical movement ہو آپ کی اپنی physicality ہو which is again a temporary thing ہو سکتا ہے آپ ایک سیٹ مہاریں ڈمبل کرس کا اس کے بعد 10 منٹ جا کے کسی سے بات کر لے ونڈرز ایکسرسائیز also so exercise can be anything which is again temporary just like ڈائیٹ تو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میں exercise کرتا ہوں never say کہ میں exercise کرتا ہوں تو پھر میں کرتا کیا ہوں آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ میں training کرتا ہوں یا میں training کرتی ہوں because training is something which has a regime جو آپ life long permanently till the day you die follow کرتا ہوں training is challenging exercise کبھی challenging نہیں ہوتی ہے training میں کبھی بھی آپ self-un بے بات نہیں کرتے training has you know a discipline for example strength training endurance training ٹھیک ہے weight training resistance training تو جس طرح سے ڈائیٹ اور ڈیٹریشن میں فرک ہے ڈائیٹ is something which is temporary ڈیٹریشن is something which is permanent اسی طریقے سے exercise اور ڈریننگ میں بھی بہت فرک ہے exercise something which does not physically challenge you a lot اور اس میں آپ اپنے پاکی دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں and the number one thing is it is temporary جبکہ training it physically demands you it requires discipline اور this is something which is permanent till the day you die so make sure جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہیں پہیارم پہ ڈسکس ہو رہا ہو کہ آپ کونسی exercises کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں اور انسے کھائیں there is nothing like exercise آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ what is your training regime finally endurance endurance کا کیا مطلب ہوتا ہے جس کو دیکھوں endurance کے لیے کیا کرتے ہیں یا endurance میں کونسی exercises ہوتے ہیں what is endurance training endurance آخر ہے کیا اس کے جو literal meaning ہے endurance اس کا مطلب برداشت کرنا برداشت کرنا اچھا اب میں اگر endurance کو training کے endurance ہوتی کیا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو برداشت کرنے پہ مجبور کرے یا آپ سٹیمنا بڑھا ہے for example آپ کارڈیو کرتے ہیں جب یعنی جب آپ رننگ کرتے ہیں بائیکنگ کرتے ہیں ہائیکنگ کرتے ہیں سویمنگ کرتے ہیں تو آپ کی قوت برداشت کو چیلنج کرتی ہے یعنی آپ کی سٹیمنا کے ساتھ وہ پلے کرتی ہے آپ کے اندر برداشت پیدا کرتی ہے سو کارڈیو is one way of doing endurance یعنی آپ سٹیمنا اس میں بوسٹ ہو رہے ہے آپ کو فیزیکلی چیلنج کر رہا ہے آپ کی قوت برداشت کو بڑھا رہی ہے میرے ہاتھ میں اگر 200 اس سے کیا ہوگا وہ میرے قوت برداشت یعنی میری endurance کو چیلنج کرے گی اور ایز ایز میرا سٹیمنا گین ہوگا اور ایز 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 شور کسی بھی فورم پہ جب ایز ایز استعمال ہو رہا ہو تو کنفیوز ہرگز نہیں ہونا لو صرف ایک ذہن میں رکھیں برداشت بونس ٹرم ہے استاد استاد ایک ایسا کیریکٹر ہے جو کسی اس کو اکنالج کرتا ہے کہ آپ کی بوڈی کی اوور اول ڈیویلپمنٹ میں جو ایٹی پرسن آپ کی سکس ہے that comes from نیوٹریشن اور باقی جو 20% ہے یعنی کہ ایکس سائز اور ریسٹ یہ آپ کو ہر فٹنیس چینل پہ ہر جگہ مل جاتی ہے but that 80% nutrition part has always been the most neglected part اور استاد کا ویجن یہ ہے کہ اس 80% نیوٹریشن کے حصے کو اتنا اس کے حوالے سے کونٹنٹ بنایا جائے اتنی اس کے حوالے سے knowledge دی جائے کن لوگوں کو fitness lovers جو let's say school boys ہیں college boys ہیں university boys and girls ہیں جنہیں fitness کا بہت زیادہ شوق ہے they are crazy about fitness similarly professional engineers doctors جو اپنی اپنی field میں qualified experts ہیں وہ اپنے آپ کو کہیں test case نہ بنا لیں ایک ایسے شخص کے ہاتھ جو کہنے کو fitness trainer ہے کسی جم میں لیکن اس کے پاس proper education ہے ایکسپی رینس ہے ایکسپیرینس اور یہی سٹورنٹس یہی پروفیشنل جب کل کو اپنے اپنے فٹنس سینٹرز اور جیم جائیں تو انہیں یہ 80% نیوٹریشن کا حصہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے all they need to focus is that 20% exercise that's it they know ان کے کتنے macros ہیں they know whether they have to be in caloric surplus or deficit انہیں پتہ ہے کس طرح سے انہیں ڈیوائیڈ کر کے اپنی میلز تو آوٹ دے کنزیوم کرنی ہے اور ایک ایسے استاد کی کوئی برانچ نہیں ہے